ستی میب جائتے ستی میب جائتے ستی میب جائتے ستی میب جائتے بشکار رات کے نوبت چکے ہیں میں ہوں شریف شکلہ ستی میب جائتے میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے وقت کی ہر شیعہ غلام وقت کی ہر شیعہ غلام ہوتی ہے لیے لوگوں کو کم پتا ہے لوگوں کو اس لئے کم پتا ہے کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس دولت ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے وقت کا جب پہیاں گھومتا ہے تو راجہ رنک اور رنک راجہ بن جاتا ہے اور اس لئے شاید بھگوط گیتہ میں بھی کہا ہے کہ اگر آپ بدھیمہان ہیں تو آپ کو سمبھاو رہنا چاہیے سمبھاو یعنی ایک سمان دکھ میں اور سکھ میں دونوں میں آپ کو ایک سمان رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہے بہت مشکل کام ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے تم سے جو پہلے ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقی تھا تو جب آپ کو تخت و تاج مل جاتا ہے تو آپ بھول جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے سمیں رک گیا ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا چاہے وہ راجہ ہو چاہے وہ بیروکریٹ ہو چاہے وہ کھلاڑی ہو چاہے وہ گرو دھرماتما ہو اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن سمیں سب کچھ دیکھتا ہے اور سمیں سمیں پر ہی جواب دیتا ہے یہ ایک عام آدمی کو سوچنا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے اور اگر کوئی تشٹ آئے تو اس سے نکلنے کا سب سے بڑا سوتر بھی یہ ہے کہ ہر چیز کا گھاؤ سمیں بھر دیتا ہے اور ہر دم کو سمیں نشٹ بھی کرتا ہے چاہے پھر وہ رامڑ کا دم ہو یا پھر کسی بھی آتتائی کا دم ہو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور تب ہی آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس سچائی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس سچائی نہیں ہے تو آپ سمبھاؤ نہیں رہیں گے آپ دم بھی رہیں گے اور ایک دن آپ کو یہی لگے گا کہ سورج لہو لہان سمندر میں گر گیا دن کا گرور ٹوٹ گیا اور شام ہو گئے ہر ایک کا گرور ٹوٹ جاتا ہے شاشوت وہی ہے انورت وہی ہے جس کے پاس سومیتہ ہے سمبھاؤ ہے سچ ہے اور اس لئے میں روز کہتا ہوں ستھ میں بجائتے ہیں جوتپور کی عدالت نے آسارام کو زندگی بھر کے لیے پھیجا جیل کہا جب تک سانسیں چلیں گی تب تک آسارام رہے گا کیا ہے بلاتکاری بابا آسارام کی پوری کہانی کیسے بنا بابا اور کیسے دیا واردات کو انجام ستھ میں بجائتے میں پوری پڑتال اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ایسے باباو سے کیسے بچنا ہے ستھ میں بجائتے 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 کہتے ہیں بھگوان کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے وہ جو اشور سے ملانے کا دعویٰ کرتا تھا وہ جو دنیا ناچ ناچ کر بھگوان کے قریب جانے کی ترکیب بتاتا تھا اس سے شاید اپنے خود کے اشور بن جانے کا گمان ہو گیا تھا اور اسی گمان میں اس نے ایک کھنونہ اپراد کیا جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے یہ ایک نہیں ویسے تو اس کے اپرادوں کی فیرست اب دن پر دن لمبی ہوتی جا رہی ہے اس اپراد سے بچنے کے لیے کئی اور اپراد کیے لیکن جب انصاف کی لاتھی چلی تو بلاتکار کے عروپی آسارام کو فیصلہ سناتے وقت عدالت کو کہنا پڑا کہ اس کو تب تک جیل میں قید رکھو جب تک اس کی سانسیں چلیں ایک سال کے بھیتر یہ دوسرا معاملہ ہے جب کسی باوہ کو بلاتکار کے معاملے میں دوشی قرار دیا گیا ہو اور جیل بھیج دیا گیا ہو پچھلے سال اگست میں گرمیت رام رحیم کو بھی یون اتپیڑن کے معاملے میں سزا سنائی گئی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چاہے جتنے نکاب اوڑ لے کانون کی نظریں انہیں اپرادی کی شکل میں ہی دیکھتی ہیں یہ ہمارے لوگ تنطر کی بھی جیت ہے یہ ہمارے جو نیای تنطر ہے اس پہ ہمارا وشواس ہی اس لیے ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا چاہے اس کے لاکھوں کروڑوں سمرتھکو اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو اس کو سزا ضرور ملے گی آسا رام کو جیل میں قیدی نمبر 130 کا تمگا ملا ہے لوگوں کو میڈل ملتے ہیں دیش کی سیوہ کرنے کے لیے اور آسا رام کو بلاتکاری ہونے کا یہ میڈل ملا ہے کہ اب اسے قیدی نمبر 130 کے نام سے جانا جائے گا اور اب اسے اسی 130 اسی نمبر کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہوگی اب اس کی پہچان ایک بلاتکاری کے طور پر ہوگی یعنی وہ بھکت بھوگی تو پہلے سے جانتی تھی کہ بلاتکاری ہے لیکن اس کے بعد آج عدالت نے اس پر مہر لگا دی تلک ٹپڑنی کی اور یہ بتا دیا کہ لوگتنتر میں طاقت بہت ہے اور نیائے میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے اس کے ایک لمبی داستہ ہیں اسارام کی لمبی داستہ ہیں اور اس کے ظلموں کی بھی لمبی داستہ ہیں یہاں پر اس کے سمرتکوں کی ایک لمبی فہرست ہے آج یہ کارکرم ان کے لیے بھی ہے کہ جس کو آپ بھگوان مان رہے ہیں کم سے کم اگر وہ ایک بچی کے بلاتکار کا گناہگار ہے تو یہ آپ ایشور کے ساتھ پاپ کر رہے ہیں آپ ایشور کے ماننے والے ہیں آپ اس برم کے ساتھ پاپ کر رہے ہیں جس نے سریشتری کو رچا ہے آپ اس اللہ اس گوٹ اس کے ساتھ آپ دھوکہ دے رہے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے تو یہ آنکھوں پر بندی ہوئی پٹی آپ اتار ڈالیے اور یہ جو پرلاپ دیکھنے کو ملتے ہیں سمرتکوں کے ان سے آپ بچیے ان سے آپ اگر نہیں بچیں گے تو پھر اس طرح کے بابا پیدا ہوتے رہیں گے کوئی نہ کوئی بیٹی ان کی حوث کا شکار ہوتی رہے گی اور آپ صرف ایک چشمے سے پوری دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دنیا غلط ہے اور ایک وقتی صحیح ہے اگر آپ کو اس دیش پر بھروسہ ہے اگر آپ کو لوگ تنتر پر بھروسہ ہے اگر آپ کو سمیدھان پر بھروسہ ہے اگر آپ کو نیائے تنتر پر بھروسہ ہے تو اس پر بھروسہ کریے کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے آسا رام کوئی سسٹم نہیں ہے آسا رام کوئی بھگوان نہیں ہے جنہوں نے ایک اپراد کیا ان کو اس کی سزا ملی ہے تو اب تو ان سمرتھکوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو لوگ ان کو بھگوان مانتے ہیں ہماری بیٹیاں جو ہماری عزت ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے لئے سب سے پیاری ہیں ہم ان کو دیوی کہتے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں ہم جب درگا کا برت آتا ہے تو ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں لیکن جب اسی دیوی کے ساتھ کوئی وحشی بلاتکار کرتا ہے تو ہم چپ کیسے رہ سکتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا سوتر نہیں ہے یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے تو زندگی میں اوچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور کبھی اچھا آئے گا کبھی خراب آئے گا اس میں کسی سائنس یا چمتکار کی ضرورت نہیں ہے اس میں اپنے اوپر وشواس کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ اشور میں وشواس رکھتے ہیں تو اس پر وشواس رکھنے کی ضرورت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آسا رام کی پوری کی پوری کہانی پوری کی پوری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آیا یہ بابا آئیے دیکھئے پاکستان کے سندھ پرانت میں جنما آسا رام یہ پاکستان سے آئے تھا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہی رہتا تو زیادہ اچھا تھا کیونکہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا کیونکہ ایک دھرم کی آڑ میں اگر بابا وحشی ہو جاتا ہے بلاتکاری ہو جاتا ہے تو بڑی دکت ہوتی ہے بڑا کشت بھی ہوتا ہے کیونکہ دھرم بہت بڑا ہے اور ایسے ڈھونگی بابا جو آج جیل میں ہیں ان کو سبک سکھانے کے لیے نیائے کو اپنا تناجی اٹھانا پڑتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو تلک ٹپڑی کی جاتی ہے کی ان کو تب تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کی وہاں پر موت نہ ہو جائے پھر یہ وہاں سے احمد آباد آیا اور احمد آباد میں صرف تھرڈ کلاس تک پڑھا ہے ہم اس دیش کی بات کرتے ہیں ہم اس دیش کی بات کرتے ہیں جس دیش میں پڑھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھایا جائے اور زیادہ پڑھایا جائے یہ تھرڈ کلاس کا پڑھا ہوا ہے ان کی سوچ ان کی بیچار آپ خود سمجھ سکتے ہیں بٹوارے کے بعد آسارام اور اس کا پریوار گجرات کے احمد آباد میں آ کر بس گیا تھا